صبح کچھ کہتے ہیں شام کو کچھ کہتے ہیں ان کو یہ خود نہیں پتا کہ ہم نے کیا کہنا ہے لیڈر کون ہے ان سے پوچھیں ان کا لیڈر کون ہے اس پارلیمنٹ میں کون لیڈر ہے ان کا اس حال کے اندر دروش شریف پڑھتے تھے اس کے بعد جھوٹ بولتے تھے اس کے بعد پھر دروش شریف پڑھتے تھے یہ مجبور کر رہے ہیں جی جی خویشا جی خویشا نہ چلا ہو جی خویشا اس ہاؤس میں میں اپالوجیز کروں جس ہاؤس میں جو اس ایوان کے ساتھ جو کچھ ہو چکا ہے یہ دس سسلے میں معافی مانگتے رہے ہیں تو اب ازالہ نہیں ہو سکتا آپ تشریف نہیں رکھیں گے تو یہ ڈیبیٹ نہیں چلے گا تشریف رکھیں تشریف رکھیں تشریف رکھیں آمیر صاحب آمیر صاحب یہ آفریدی صاحب کا مائک کھولیں گی وہ خود کہتے ہیں آفریدی میں نے دیا ہوا ہے پارلیمنٹری لیڈر کو مائک دیا وہ نہیں نہیں میں نے دیکھیں میں نے میری بات سنیں کیا میں نے عمر ایوب صاحب کا ورڈ ایکسپنج کیا کیا میں نے باپ کا نام یہاں سے ایکسپنج نہیں کیا تو اس لیے اس لیے ایم ڈوئنگ ڈی رائٹ ٹنگ یہ بات کریں گے پھر میں بات کریں گے سر میں نے سیاسی بات میں چاہتا ہوں یہ ڈیبیٹ ہو میں چاہتا ہوں یہ ڈیبیٹ ہو کیا لیڈر آف ڈا آپوزیشن جب بات کر رہے تھے ادھر سے بات ہوئی تھی اب یہ بجا بات کر رہے ہیں تو ادھر بھی بات نہیں ہونی چاہیے جی ایک سیکنڈ خواہ صاحب جی گوھر صاحب فرمائیے جنابی سپیکر جنابی سپیکر جنابی سپیکر نہیں کوئی پریشر نہیں میرے اوپر کوئی پریشر نہیں نہیں جی جنابی سپیکر بات یہ میں ہمیشہ مختصر ایک ہوں چھوڑے آپ نہیں کرتے ہیں جنابی سپیکر دیکھیں چلیں خواجہ صاحب صاحب دیکھ خواجہ صاحب صاحب نہیں ان کو بات کرنے رہی ہے انہوں نے بات شروع کی ان کو بات کرنے رہی ہے جی بات کیجئے بات کیجئے بات کیجئے تو ایسا بات کیجئے آپ نے کوئی نام نہیں لیا وہ آپ سے چپ نہیں ہو رہے آپ نے کوئی نام نہیں لیا آپ بات کیجئے نہیں کوئی پوائنٹ آب آٹر نہیں میں نے ایک مائک دیا ہوا ہے یہ یک طرفہ آپ رسپیکٹ کروانا چاہتے ہیں اپری چیئر کا صرف آپ بات کیجئے آپ چاہتے ہیں کہ میں بولوں جی بلکل آپ بات کیجئے خواجہ صاحب بات کیجئے جی خواجہ صاحب بات کیجئے خواجہ صاحب آپ کا مائی کون ہے ہوس ان آرڈر کروائیں یہ آپ کی ڈیوڈی ہے جی کانلی تشریف رکھیں نہیں تو پھر آپ لوگ جب بات کریں گے ادھر سے بھی نہیں ملے گی نہیں میں نے ان کو مائک دیا ہوا ہے وہ تقریر ختم کریں گے پھر بات کریں گے جب تقریر انہوں نے شروع کی ہے میں نے ان کو دیا ہوا ہے پارلمنٹی لیڈر ہیں بات کر رہے ہیں وہ بات کمپلیٹ کریں گے اس کے بعد جس نے رسپانس بلکہ اس کے بعد نور عالم صاحب کی باری ہے اس کے بعد جی خواجہ صاحب بات کیجئے یہ آفریدی صاحب کا مائک کھولیں گی وہ خود کہتے ہیں آفریدی جی خواجہ صاحب آپ کا مائک کھولا ہوا ہے خواجہ صاحب کا مائک کھولا ہے صاحب ایس پیکر ویڈال ڈیو رسپیکٹ آپ زیادتی کر رہے ہیں جی آپ زیادتی کر رہے ہیں نہیں آپ بات کریں آپ میری تقریر کے دوران جو ہیں ان کا مائک کھول دیتے ہیں یہ مضاق ہے میں نے ان سے کہا تھا وہ کہن لگے کہ ہم بہتر کرنا چاہتے ہیں یہ مضاق ہے آپ کی طرح افزران کر رہے ہیں گینریوں میں ان کے بندے بیٹھے ہوتے ہیں جو ہمارے خلاف نعرے لگاتے ہیں یہ سکروڈی ہے اس ہاؤس کی وہ جدر تھے چلے کہ سارے ایک نہیں نظر آ رہا آپ کو آپ بات کیجے خواہد صاحب بات کیجے آمیر صاحب ہم پھر پروسیڈنز ختم کر دیں گے اگر یہ حالات رہے ہیں اور پھر جب ادھر سے بات ہوگی تب بھی نہیں ہوگی جی خواہد صاحب بات کیجے بات کیجے بیٹھو بیٹھو جی خواہد صاحب جی آرڈر ان دہ ہاؤس ہمیں سب میں ایڈجرن کر دوں گا اور میں ایڈجرن کر کے دو دن کی چھٹی کر دوں گا اور فرائیڈے کو ہم نے ڈیبیٹ ہی ختم کر دینی ہے جی خواہد صاحب جی خواہد صاحب اور وہ جاہاں وہاں پہ انہارے لگا رہے ہوتے ہیں یہ سیکیورٹی کیسی سیکیورٹی ہے کوئی بندہ نہیں اب آئے گا میں نے وان کیا کب نہیں آئے گا یہ ڈیسائیڈ نہیں ہوا تھا بزنس ایڈوائزری میں اگر یہی روئیہ رائے گا تو پھر یہ میں دو دن کی بریک کروں گا ایک گھنٹے کے لیے پھر کریں گے پھر اسی طرح چلتا ہے یہ نہیں چلے گا اس طرح اگر یہ جی خواہد صاحب بات کیجئے نو پوئنٹ آف آرڈر نو پوئنٹ آف آرڈر نو پوئنٹ آف آرڈر جی خواہد صاحب جی جناب سپیکر آپ نے آپ نے ان کی دفعہ ہاؤس آرڈر کر لیا ہماری دفعہ آپ ہاؤس آرڈر نہیں کر سکتے آمیر صاحب میں ارجان کر دوں گا دو دن کی چھٹی کے ساتھ جمعہ کو ڈیبیٹ ختم ہو جائے گی اس کے بعد پروسیڈنگ چلیں گی یار یہ کیا بات نہیں یہ نہیں بات تو اگر آپ بات نہیں سنیں گے تو ادھر سے بھی میں نے نہیں دوں گا پوائنٹ آف آرڈر میں نے پوائنٹ آف آرڈر نہیں دینا آپ تشریف رکھیں آمیر صاحب یہ بزنس ایڈوائزری میں ڈیسائیڈ نہیں ہوا تھا میرا خیال ہے خواجہ صاحب میرا خیال ہے کہ یہ نہیں چاہتے اس کے اوپر ڈیبیٹ ہوتا نہیں کریں گے ان کو ایک پلیٹ فورم ملا تھا وہ زیرو ہو جائے گا یہ وہ پلیٹ فورم لوس کرنا چاہتے ہیں لوس کر لیں آپ بات کریں خواجہ صاحب آپ بات کریں خواجہ صاحب بات کریں جی خواجہ صاحب بات کیجئے آمیر صاحب یہ آپ کی ذمہ داری ہے اگر نہیں پوری اور ہی میں پھر نہیں دوں گا نہیں تو یہ عمر صاحب ہاؤس کیسے نہیں چلے گا میں چلا کے دکھاؤں گا ہاؤس یہ اس طرح نہ کریں نو یو کانٹ براو بیٹ می ہاؤس چلے گا اسی طرح چلے گا جس طرح پہلے چلے گا اگر آپ کو سن سکتے ہیں تو پھر ان کو بھی سننا پڑے گا دیکھو کیا ابھی اس کی ایسی انہوں نے جو چیز انہوں نے بات کی ہے انہوں نے کوئی ایسی بات نہیں کی جو تھی وہ ایکسپنج ہو گئی ہے جی خواہ صاحب بات کیتے ہیں میں پھر وہ کہوں گا دروش شریف سے شروع کرتے ہو بیچ میں جھوڑ بولتے ہو اس کے بعد پھر دروش شریف پڑتے ہیں جی خواہ صاحب میں گواہ ہوں اس چیز کا میں نے چھار سال گواہی کو چاہتے ہیں کہ سسٹم چلے گی جاتے ہیں آپ کدھر چاہتے ہیں خواہدہ صاحب آپ کدھر چاہتے ہیں خواہدہ صاحب خواہدہ صاحب خواہدہ صاحب پلیز ڈریس 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 میں کیوں کہا کہ احمد کیوں نہ بات کروں بھائی دیکھیں وہ تاریخ میں جو ہوا ہے وہ بتا رہا ہے جی خواہدہ صاحب جی خواہدہ صاحب اپنا علی صاحب تشریف رکھیں عامر صاحب تشریف رکھیں بھائی دیکھیں بہترین مجھے اگر صاحب بھٹا دو بھٹا دو ہم سب آپ کے پچھے کھڑے اجاز صاحب اجاز صاحب اجاز صاحب جائیں آپ جا کے سمجھائیں اس طرح نہیں میں چلا ہوں گا ہوس اور جب کسی کا نام ہی نہیں لیا گیا تو نام پوچھ میں لاکھ کیسے آیا؟